موسیقی موسیقی ہاں جی تو ہو گئی ہوں میں ریڈی اور انشاءاللہ عز و جل ابھی ہمارے گیسٹ آنے والے ہیں تو پھر ملاؤں گی آپ اپنے گیس سے رہیے گا میرے ساتھ ہاں جی تو ویور سب سے پہلے تو میں دکھاتی چاہو یہ چھوٹی عورت یہ بڑی عورت یہ آج ہی میں نے ان کی ویڈیو بنائی ان کے چاچو لے کیا ہیں ان کے لیے اب آئے اور ابھی یہ ان کو پھینٹا پڑا کیوں نے کیونکہ انہوں نے ابائے جو ان سے ہاں وہ رکھ کے بھول گئی ہوئی تھی میں نے پوچھا ابائے کی دانا ہے باہر جاؤ تو جب بھی تو پہن کے جایا کرو تو اب یہ ان کے فیس اس لیے لٹکے ہوئے ہیں کہ ابائے انہوں نے شاپڑ میں رکھے تھے اور کیدھر چھپا دیئے تھے کوئی پتہ نہیں پھر بڑے سوس بچار کار کے بچیوں نے ابائے ڈونڈے ہیں تو اس لیے ان کے موں لٹکے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے سجے اور یہ اب مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہم چل کے دکھاتی ہیں آپ کو کہ کیسا لگتے ہیں تو ماشاءاللہ جی دیکھیں جی بہت پیارے ابائے تو ادھر آگئی جی ہماری چیزیں آپ دیکھتے چاہیں تو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کیا کیا آیا ہے رانہ بھائی کے لیے گھری آئی ہے ہنی کے لیے گھری آئی ہے پرینس بھائی کے لیے گھری آئی ہے پرفیوم آئے ہیں میرے لیے اور آئیل آیا ہے پینے والا میرے لیے اور میرے بڑے بھائی کے لیے پرفیوم آیا ہے بابی کے لیے پرفیوم آیا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیر لگ گیا ہے ٹافیوں کا چوکلیٹ چونگمز یہ وہ اور میرے لیے ایک آیا ہے سپیشل سپیشل گفت وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں تو ساتھ آئے ہیں کاجو بدام اور ابھی آپ دیکھتے جانے جی بہت مزے مزے کی چیزیں آئی ہیں اتنے مزے مزے کی چیزیں اور اتنی پیاری پیاری چیزیں اور میں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں اتنا ہچا کر کے آئے ہیں تو وہ کہنے لگے میری کوئی ایک وہ بڑے مزے سے جب انہوں نے یہ بات کی میرا دل ہوش ہو گیا کہتنے لگے میری کونسی زیادہ بھابی ہیں ایک ہی اکتہ میری بھابی ہے تو میرا دل بس باغ باغ ہو گیا اور دیکھیں جی میرے لئے سپیشل گفت کیا ہے میرے ہسمنٹ کو پوچھا گیا کہ مجھے کیا پسند ہے تو انہوں نے کہا مجھے تیری پابی نہیں تسارا کچھ پسند دے لیکن منہوں میک اپ پسند دے تو جب میں گئی تھی سعودیہ میں جب میرے میاں سعودیہ میں تھے تو سب سے پہلے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا حریدہ تھا مجھے لپسٹک بہت پیارے کلرز کی نا میرے میاں نے حرید کے دی تھی ان کو میک اپ کرنا نا بہت اچھا لگتا ہے مجھے میک اپ کرنا ٹھیک ہے وہ سوری میں یعنی کہ میں میک اپ کروں نا ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس کو لپسٹک کے لے جاؤ لگ شیئرز کی تو میرے بھائی جو میرے دیور ہیں میرے لیے دس جونسی ہے وہ مختلی شیئر کی لے کے آئے ہیں لپسٹک کے اور یہ ہے جی بگا بہت خوبصورت چیز اور مزے کی بات بتاؤں سب سے زیادہ خوشی مجھے کیسے گفٹ کی ہوئی ذرا گیس کریں مجھے خوشی ہوئی کیسے زیادہ گفٹ کی چھوٹی سی بام ہے ایدھر پڑی ہوئی آپ لوگ کو کہتے ہیں یہ ہے جی رانہ صاحب کی پرنس کی بر جو ہے وہ مجھے اس بام کی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ وہ میری بام ہتم ہوئی تھی اور میں کب کیس کے پاپا کو گہر رہی تھی مانو کہے کہ آپ مجھے بیجے سردی آنے والی ہیں اس کے بعد جی ہم چلے گے جون سے گھومنے پھرنے کے لیے پیزا کے لیے پیزا کھانے کے لیے تو یہ وہاں کی ویڈیو ہے اور ہم لوگوں نے مل کے ادھر بہت انجوائے کیا پہلے تو ہم فرانگوس کا پیزا کھا تھے اس دفعہ ہم نے ڈومینوس کا کھایا اور مانو گئی ہوئی اپنے سب کزنز کو لے کے جھولا دلوانے کے لیے اور مانو اتنی خوش ہوئی ہے اتنی خوش ہوئی ہے وہی بات ہے نا کہ اپنے کزنز کی زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے اور پڑی بھی بڑی خوش ہے بس بچے اردگی چاچو چاچو میں چوری چوری دیکھ رہی تھی مانو کبھی کوئی پکس دکھا رہی تھی اپنے چاچو کو کبھی کوئی چیز کے بارے میں بات کر رہی تھی کبھی ایسے ہے کبھی ویسے ہے مجھے دیکھے ایک الگ قسم کی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ اپنے رشتے کتنے مزے کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو نظر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے ہنستے ہوئے رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں شاد عباد رکھے بندہ لیٹ ملے تو بندہ خوشی سے ملے ایک دوسرے کو لیکن جب بھی ملے ایک دل کھلا کر کے ملے میری آنٹی کہا کرتی تھی میری دوست ہے میرا ویڈیو دیکھتی ہے تو تو یاد ہوگا فراہ کو کہ آنٹی کہا کرتی تھی کہ بیٹا ہم لیٹ بھی ملیں گے تو یاد رکھنا کہ ہم ایسے ملیں گے کہ جیسے جونس ہے ہماری محبت کو کوئی توڑ نہیں سکے گا ہم صدیوباد بھی ملیں تو دور رہ کے ہمارے دل دور نہیں ہو سکتے تو مجھے ان کی بات آج بھی یاد آتی اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں عالی مقام عطا کرے تو بھرے جونسی باتیں کہہ جاتے ہیں یقین مانیں واقعی ریالٹی ہوتی ہیں تو جب بھی بندہ ملے اب ہم لوگ سات سال کے بعد مل رہے ہیں تو اتنی ہوشی ہوتی ہے اور ایسے لگی نہیں تھا رہا کہ ہم بہت عرصے بعد ملیں اور ہیزیٹوئشن ہے بس بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو بہت خوشی کی بات اور نام ہے وہ لوگ بنا سکتی تھی میرے موبائل میں بار بار کال میرے ہسپنٹ کی آ رہی تھی اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو میرے ہسپنٹ کو تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ شاد رکھے عباد رکھے آمین جی سم آمین